معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمامی حضرات خیادیت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور بھی خوش رکھے دین و دنیا کی طولت سے مال امال فرمائے آمین یا رب العالمین مفتی سلمان ناظری صاحب کے تعلق سے روزانہ اپ ڈیٹ دیتا ہوں میں اور بہت ساری یوٹیوبرز دیتے ہیں روزانہ خبریں دیا کرتے ہیں ہر گھنٹے میں کچھ لوگ تو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کچھ لوگ تو ہر گھنٹے میں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں مفتی سلمان ناظری کی ابھی دیں گے گھنٹے کے بعد پھر دیں گے اپ ڈیٹ اور پتہ کوش بھی نہیں ہوتا مفتی صاحب کہاں ہے کس حال میں ہے تو یوٹیوبرز نے اور لوگوں نے یوٹیوبرز نے اور ان کی جان بابال میں ڈالا کی ہے مفتی صاحب کی سب سے پہلے تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو ظاہر سے بات ہے دیکھتے تو ہوں گے آپ لوگ کہ ایسی ویڈیو ڈالیں ایسی اپ ڈیٹ ڈالیں جس میں کوئی ثبوت دکھے ایسا جس میں کوئی سچائی دکھے جس ویڈیو کے اندر کہ ہاں صحیح ہے تو کچھ بھی بات لکھ کر کے کچھ کہیں سے بھی کچھ بھی ڈال دیا کرتے تو ایسا نہ کریں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر کہ میں حاضر ہوں قانونی بات ہے یہ قانونی کارروائی چل رہی ہے تو قانون والوں کے ہی جو لوگ قانون کو پڑھتے ہیں پڑھے ہوئے ہیں جو قانون جو قانون کی ہی بات کرتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کی زبانی سن لیں کیا معاملہ ہے مفتی سلمان عدی صاحب کے کیونکہ جیسے کل بہت سے لوگوں نے کل ویڈیو پوسٹ کی تھی کہ مفتی سلمان عدی صاحب کو سابرمتی جیل میں بھیج دیا گیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کسی طرح سے ویڈیو پوسٹ کی ایک ویڈیو میری نظروں کے سامنے آئی ہے میں اس کو آپ کو دکھانے والا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں دیکھ لیں اس ویڈیو کو وکیل صاحب ہیں ہائی کورٹ کے دلی ہائی کورٹ کے وکیل صاحب ہیں پوری طرح سے انہوں نے پورا بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے لفظوں میں سمجھایا ہے کہ مفتی سلمان عدی صاحب کے ساتھ اچھا آخر کیوں ہوا اتنی پریشانی بڑھتی جا رہی ہیں تو کیوں بڑھتی جا رہی ہیں مفتی صاحب نے جو بولا تھا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے اور جو ابھی جس وقت جہاں پہ ہیں کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں کب تک رہیں گے کب تک بیل ہو سکتی ہے ان کی یہ خبر میں آپ کی خدمت میں لے کر کہ حاضر ہوں بڑے رہیں ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں بینہ اسکپ کی اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور بات کو سمجھ لیں پوری طرح سے مگر اچھی بات یہ ہے کہ ابھی پی سی ریمانڈ پہ چل لے تھے مولانا صاحب پی سی ریمانڈ کا گرانڈ نہیں ہوا ہے پڑھایا نہیں گیا ہے پولیس کا سٹیڈی ساٹا کر کے ان کو جیسی میں بھیج دیا گیا جو جوڈیشل کا سٹیڈی بولتے ہیں نیای خیراست میں وہاں کیا ہے کہ جیل میں ہے وہاں کوئی ٹورچر نہیں کوئی پچھ نہیں ان کا ہوگا پی سی ریمانڈ پولیس والوں میں مانگتے ہیں اچھا ابھی ایک ججمنٹ آیا تھا ارنیش کمار وسلم اسٹیٹ آف بیہار کا اس میں تھا کہ آپ تو سیونیار یعنی جس میں سات سال تک کی سجا ہے اس کو تھانے سے ہی بیل آؤٹ کر دیا جائے تو اگر پولیس چاہتی تو اس کا بھی ارنیش کمار کا جو ججمنٹ ہے اس کی گائیڈ لائن سے اس کو فالو کر کے ان کو بیل آؤٹ کر سکتے تھے مگر کبھی کبھی کیا ہے کہ پولیس کسی کے اشارے پر مال لو یا جو بھی ہے مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے ان کو تورچر کرنا جیسے ہمارے ماں کہتے ہیں کانون کیا ہے پروسس اس پنیشمنٹ جو پرکریہ ہے یہی پنیشمنٹ ہے آج یہاں پیشی کل وہاں پیشی کل وہاں پرسوں وہاں گھوم گھوم کے آدمی اچھا انہوں نے ان کی سپیچ میں نے سنی جب سننے میں آیا کہ ہیٹی سپیچ میں مولانا ساپ نے تو میں نے اچھا تو میں بھی دیکھتا ہوں کیا ہے کسپیچ ہے تو انہوں نے اس میں بھائی بولا ہے کہ ابھی ان کا کتوں کا وقت ہے ہمارا وقت آئے گا تو اسپیسیفک نام کسی کا نہیں لیا کلیریفیکیشن بھی میں نے دیکھا جب پہ پہ تعلید تھا کہ بھائی فلسطین کا اور عزرائیل کا جو وہ ید دو چالا ہے تو اس کے ریگارڈیگے انہوں نے بھائی ابھی کتوں کا وقت ہے اور ہمارا بریٹن گی امریکہ گی کسی کنٹری کا نام نہیں لیا تو اس میں ایک مجھاکیا طور پر بولا کی جو باتایا گیا کہ پولیس والے نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہاں کی زرکار چور ہے تو ان کا میٹر دفع دفع ہو گیا ویسی اس میں ہے کہ کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے بھائی اور باقی رہی اس کی دو اسی ان کا جو کیس اسٹرون تھا اسی لیے جاتے یہ دو کیسوں میں بیل گرانٹ ہو گئی ہے اور کل سنڈے ہے چارج فریم ہوگا بھائی اس کے بعد میں وہ چلے گا اپنا کیس چلے گا اس کے بعد جو ہوگا جو فیصلہ ہوگا وہ کھرا جائے گا مگر پرائیما فیسی بیل بنگتی ہے کہ اس میں ہم سے کہاں پہ چوک ہوئی ہے جیسے جو ہماری لیگل ٹیم ہے ان سے کہاں چوک ہوئی ہے اس میں جیسے کہ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں دستخط کرا کے دستخط کرا کے سیتھا جو ہے نا جیل بھیج دیا گیا اس میں ہوتا ہے کہ کبھی جیسے کہ مجھڑی صاحب مالی ہے چھپٹی پہ لیو پہ ہیں تو اس میں کیا گرتے ہیں ڈیو ٹی امم کے پاس پیش کیا یا موشلی کیا ہوتا ہے چار بجے کے بعد مجھڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نورملہ پروسیر ہے کہ پروڈیوس کیا سائن کر رہا ہے چوتا چوتا جنگ کی جے سی مانگتا یوں تو چوتا جنگ کی جے سی گراند ہو جاتی ہے ہار چوتا دن پر آئیو آتا ہے چوتا 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 دن کی جیسے چپتے چار شید ان کی فائل نہیں ہو جائے گی وہ بڑواتا رہتا ہے مگر چاہے چار شید فائل کریں اس میں میکسیم ساٹھ دن کا ہوتا ہے آوفینس کے کورڈنگ تو اس میں جو ہے جہاں تک ہے کہ مانگے میں بیل گراند ہو جائے گی بیل گراند ہو جائے گی باہر آ جائیں گے باقی اپنے جو ہے پرکریہ چلتی رہے گی اور اس میں باقی جو ہے وہ دنیا کو پتا ہے مگر کوش یوٹیوبر جو ہے مولانا صاحب کی بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے پبلک کے سامنے آج پا رہی ہے جس وجہ سے یہ بوال کھڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بات کا بطنگر نہ بنائیں جو ریال چیز ہے وہ بتائیں باقی ہم لوگوں کو پورا وشواس ہے جوڈیشل سسٹم پہ ججو پہ بھائی جو ہوگا انصاف ہوگا جو ہے لہا ہے سب کے لئے برابر ہے کوئی اس میں دکتر والی بات نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات ہے پی سی ریمانڈ سے ہٹ کر کے جیسی میں جوڈیشل کیسٹی میں چلے گئے ہیں بیل گرانٹ ہوگی بیل باون فرنیشد ہوگا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیل باون فرنیشد ہو تو اس میں کیا ہے پولیس ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے کوئی جد جیسے دیکھتا ہے کہ آپ کا شاؤن شوٹی نہیں ہے مال لیا اپ دی نہیں ہے یا شوٹی پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو ایک دو دن اس میں ٹائم لگ جاتا ہے بیل باون میں بیل باون فرنیشد ہو سکتا ہے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے پورے کیس میں آج لگ بک پندرہ دن ہونے جا رہے ہیں کبھی کہیں کی پولیس کبھی کہیں کی پولیس کو کسٹیو میں لیتی ہے ریمانڈ میں لیتی ہے ہمیں جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ان کو صرف اور صرف پریشان کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیا وکیل صاحب اس میں جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنے بھی معاملے ہیں مدازہ لے لو آپ چاہے امداباد لے لو کہیں کیس ہے یہ سارے کے سارے کیس ایک کوڑ میں آسکے بھلکل ہو سکتا نہیں تو اس میں جے آلگا لگی سٹیٹ میں ہے تو اس کے لیے آلگا لگی سٹیٹ کے لیے کیا ہے سپریم کوڑ میں لگے گی پیٹیشن لگا کر کے ایک جگہ کے لیے وہ کرا جا سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ سنوائی ہو وکیل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے بیل تو ہو جائے گی منڈے کو انشاءاللہ آپ دعا کری رہے ہیں ہم لوگا ہم اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے دعا کریں مفتی صلی اللہ نزی صاحب کی بیل ہو جائے منڈے کو لیکن وکیل صاحب یہ کہہ رہا ہے بیل تو ہو جائے گی منڈے میں پیر کے دن یعنی آج سنڈے ہے کل انشاءاللہ ہو جائے گی بیل لیکن اس میں یہ نہیں کہ حضرت بہار آ جائیں بلکل رکنا بھی پڑھ سکتا ہے دو 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 دن لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے جس طرح سے مفتی صلی اللہ نزی صاحب کے لئے دعا کر رہے ہیں دعا کرتے رہے ہیں اللہ پاک دعاوں کو قبول کرنے والا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے انشاءاللہ مفتی صلی اللہ نزی صاحب پیر کے دن منڈے کے دن انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے کوئی بات نہیں ہے مشکلات تو نبیوں پر بھی آئی ہے یوسف علیہ السلام بھی بارہ سال تک زندان میں رہے قید میں رہے تھے اور ہمارے نبی پر بھی بہت پریشانیاں آئی ہیں سارے نبیوں پر ظلم کیا گیا نبیوں کو قتل بھی کیا گیا بزب اسلام کے دشمن ہمیشہ سے رہے ہیں ہمیشہ رہیں گے لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے جس طرح سے دعائیں کرتے ہیں مفتی صلی اللہ نزی صاحب کے لئے اسی طرح سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو منڈے کے دن پیر کے دن حضرت کی بیل ہو جائے گی کل زمانت ہو جائے گی انشاءاللہ اور جس طرح وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا کہ دو دن رکھ دو ایک دو دن رکھنا بھی پڑے باہر نہ آئے تو اس میں بھی کوئی گفرانی والی بات نہیں ہے لوہ سب کے لئے برابر ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہو اور ہمارا اور آپ کا کام ہے دعا کرنا دعا کرتے رہے ہیں مفتی سلمان عزی صاحب کے لئے دعا کرتے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرنے والا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعایں کرتے رہیں انشاءاللہ کل پیر کا دین ہے پیر کو انشاءاللہ منڈے کے دن زمانت ہو جائے گی مفتی سلمان عزی صاحب کی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تعالی اور مفتی سلمان uniqu니 صاحب کو عزت ریحیت ہے جو جو لوگ بھی بے قصور دنیا میں مسلمان بے قصور جیلوں میں قید ہیں ان سب کو بحجت ریحیت ہے فرمائے مفتی قمر عثمان غنی صاحب کو بھی اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبروں کی جان و عمل کی حفاظت فرمائے دنیا میں جہاں جہاں پریشان مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اللہ عنی کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ان کے مکانوں کی حفاظت فرمائے آقا کا صدقہ میں میرین دعاوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ